بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے رام کے جو نہایت رحم کرنے والا ہے دعا کرتی ہوں کہ میرے سارے سسکرائبر کوئی اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے پریشانی ان کے گریب نائے اور تمام اللہ پاک ان کی پریشانی کو پتم کر دیں اسی کے ساتھ اپنے ویڈیو کا انوان شروع کرتی ہوں میری ویڈیو آج جادوی سیاہی یعنی مکنہ تیسی جادوی سیاہی جن پری حاصلات مقلات کے لیے کمال کی سیاہی آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ سے سن لیجیے گا اور یہ جو وقاز صاحب ہیں بھائی وقاز آپ اور جو یہ بادشاہ بھائی ہیں جن کا یہ چینل بادشاہ کے نام سے وہ بھائی تو لازم ان سننے آپ نے ہزار تفاں مجھ سے بوچھا ہے کہ جادوی سیاہی کہاں ہے کیا ہے تو میں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کو نہیں پتانا درہا میں نے مکنہ تیسی جادو سیاہی میں بھی یہ ویڈیو بتائی تھی آپ دوبارہ بتا رہی ہوں بھور سسنے آپ نے کیا کرنا ہے جائفل ایک ادر بڑی حریر ایک ادر جائفل ایک ادر بڑی حریر ایک ادر جائفل ایک ادر بڑی حریر ایک ادر رائی رائی کے دانے ہوتے ہیں رائی کے دانے ہوتے ہیں ادھا چٹاؤں سرما سیاہ ہسپی ضرورت ارنڈی یا ارنڈ کا تیل ٹھیک ہے ہسپی ضرورت یہ دو نام ہیں دونوں ناموں سے ایک نام آپ لے لیجیے ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل ارنڈ کا تیل یا ارنڈی دنوں میں سے ایک آپ کو تیل لینا ہے اگر یہ نہیں ملتی پچھ ملی کا تیل لے لیجیے لیکن بہتر یہ ہی ہے باوقات صحیح کے لیے ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ضرورت استعمال کریں جائفل ایک ادھا بڑی ہریڈ ایک ادھا رائی آدھا چٹاؤں سرما سیاہ ہسپی ضرورت ارنڈ کا تیل ہسپی ضرورت ٹھیک ہے تاکہ اتنا تیل لانے جس میں وہ جیسے گاڑا سے سرما تیار ہو جاتے ہیں گاڑی سے صحیح تیار ہو جاتے ہیں بس وہ سرما ہسپی ضرورت جتنا یہ سرما اس کے لیے دارنا ہے جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حساب لگائیں جتنا اتنا ہی سرما دارنا ہے تو کہنا دونے ایک جتنا ہی دارنا ہے دونے سب چیزوں کو بنا کے اور پھر اتنا ہی سرما دو حصے بنالے ایک حصے میں جائفل عدد جائفل حدیر بڑی اور آدھا چٹاؤں جو ہوگی تو اتنا ہی سرما جیسے بن جائیں گے تو اتنا ہی سرما ڈال دیجے گا کالا سیاہ سرما ہوتا ہے بزار سے کھولا تو وہ ڈال دیجئے گا آرنٹ کا تیل اس کے اندر حصے جلو ڈال دیجئے گا نہ زیادہ پتلا بنائی جئے گا اور گھڑا گھڑا ایسے جیسے جیسے کاجل بند ہیں ایسا بنائی جئے گا اور تو بہر سر طریقہ بتا دیتی ہوں تمام اشیاں کو جو آپ نے جائفل حدیر بڑی حدیر اور رائی کی آدھا چٹاؤں لے تھی ان سب چیزوں کو چھان کرنا اچھی طرح پاودر سے بنائی ٹھیک ہے نا اس کے اندر چھوڑنا سیاہ ڈالنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آرنٹ کا تیل یا آرنٹ کا تیل ملا کر کاجل بنائیں جیسے آپ کو میں کاجل لگتا ہے نا ایسا کاجل بنائیں بس حاضرات کی جادوی سیاہی تیار ہے یہ مکنی تیسلی حاضرات اور جادوی سیاہی ہیں اس کے ساتھ آپ حاضرات بہوکاترے کے ساتھ دیکھ لیں گے بولنا نہیں بار بار کہہ رہی ہوں کسی وقتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے سیاہی میں نے آلہ قسم کی بتا دی ہے چھوٹی سیسلی پنساز سے رام سے ملے ہوئے آپ لے آئیے گا یہ لازمان کر لیں اپنا بہت صدق یاد رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا یاد میں نے آپ کو حاضرات کے صحیح ملدہ دی ہے حاضرات کو حاضر کرنے کے لئے صحیح کیسے تحق کی جاتی ہے اجازت دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھیں گا میرے جانب کو سسکر کرنا نہ بھولی گا شیئر کیجئے اور لائک کیجئے گا کمٹس کیجئے گا تاکہ مجھے پتہنے گا آپ نے بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے صحیح بنائی ہے یا نہیں بنائی اجازت دیئے پرنکاری آشاء اللہ حافظ اعوذ باللہ میرے شیطان الرجی بسم اللہ بخواہ الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو آج میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ آپ میری پہلی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی اور حاضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی میں پہلے حاضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے مجھے ہوا بہت سے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں پری کا عمل چاہیے تو میں نے سوچا یہ طریقہ بھی بہت آسان ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی بہت نایاب ہیں نوری ہیں اللہ کے کلام کی ہیں تو کیا ہے کیا ہی مزائقہ ہوں کی پر میں آپ کو کچھ بریوں کے بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دکت پیش آ رہی ہے آپ تھوڑا سا اور اس کو بضاحت سے اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میں نے پہلے حاضرات کی اور جنات دری مقلات کی صحیح بتائی سے صحیح کیسے بنتی ہے کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے وہ مقنطی سے کاجل تھا ادھر آپ کو لگاتے ہیں کسی بچے کی ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ گوٹی پہ گوٹی کے ناکھن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا نظر کتنا خوبصورت کتنا عالی دسم کا ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی جویلہ پریشانی نہیں ہوگی یا آپ کو محط کرنے پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات یا بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو عدربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام عدربتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو اگر بلندی میاد کو بتاؤں گی یہ بہت ہی بلند و بلندی آلہ قسم کی ہوگی اس سے حاضرات مقلات پری جن حمزاد مقناطیس کے طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقناطیس لوگے کچھ بھی ترک کھینجتا ہے اس سے جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشگورت میں پھیلائے گی تو ان کا نظور جدی ہوگا اس لئے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو عورت بتاتی ہے انتظار آپ وہ بنانا سیکھ لیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سے بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ کی کے لئے آپ کی فائدے کے لئے میں بتاتی شکل کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں پڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ عدو بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے عدربتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس پہ بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے عدربتی جلائیں ان کے عدربتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب مجھے دہن جو دھر میں پورٹ بہر کر روٹی کا نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتیں اگر بخورے کہاں سے خرید کر لائے اور کیسے جلائیں اس سے بہتر تو وہ اپنے گھر میں کھانا نہ دلوالیں کھانا یہ پانی یا اپنے بچوں کی پرویش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہی محنت بتا ہے وہ کہاں سے کھنے مہنگی یہ موش کو زخوان اور یہ انبر کی خوش ہوئے کہاں سے ان کی خوش بھول کے جو میں آپ کو اگر بطی یا جو میں آپ کو سفور بتاؤں گی کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بہتر ہے یہ بہتر چھوٹے ہیں موش بزار اور دوسری انبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں برکت بلند ہے اور جو والی اگر بطی وہ سفور بنائے انشاءاللہ حاضرہ جنات کریم کو رام سے اپنے پاس بلا سکیں گے کابو نہ کریں دوستی کر لیں جیسے برتیں گے ستم 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 آپ کو سلام لے گا تو آپ آج میں ایک اگر بطی بیش کرنے جار رہی جو چیزوں جن کی چیزیں بہت سستی آر اور خوش بودار ہون ٹھیک ہیں تو ان اجزام تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سی کوئلی آپ دکھ آلیں ٹھیک ہے بس ان کے پر تھوڑا سی سفوک دانیں تو آپ کو پورا کمرہ مہتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے کہ پورا کمرہ مہکا دے گی جو ہوگی حاضرات کا جو اکتابیز ہوگا آپ کو بتاؤں گی وہ آپ میں ویڈیو بھی چل رہا ہوگا تو آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے تو حاضرات کا نظور اگر بکتی چلال لیجئے سیاہ کاجر بچہ بات بتھال لیجئے گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسل کے درمیان آپ بیٹھ جائے گا اور سیاہی بنا لیجئے گا اگر بتی گا یہ صفوف لے آئیے گا اور وہ ایک کوئیز ہے میں ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجئے گا تو وہ آپ میں نازم استعمال کرنا گا جی تو جناب میں اب آپ کو اگر بتی گا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ نے گا جی سے آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو سوالے جناب ایک بطن میں رکھ کے کولے جلانے کولوں کے اگر بتی گا تو اتنا ہی کمرہ کشبور سے مہتر ہو جائے گا یا تھوڑا سا بری ہمزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کیجئے آئیں گے وہ اس خوشبور کو دیوانے ہیں اگر سچ پچھا جائے تو یہ مقلیت کو حاصر کرنے اور بری کو حاصر کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصر کرنے کا حیرت انگیز انہیات جو خوشبور کامل ہے کمال کا ہے یہ اپنے ناغس بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے بہن کرنے چاہتے ہمزاد کی بنیان میں آجاتے تو یہ سکوش کبھی نہ بھولیے گا اپنے جا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچہ ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھانا ایک دولہ سفید سندے کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل مو تھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ کل اجزہ ملاکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کاؤٹ کر دیجئے آپ دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتے ہوں آپ میند رائے گانا جائے دوبارہ سننے نمبر ایک باہم بوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چر ایک دولہ نمبر تین غلاب کے بھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشکدانہ ایک دولہ نمبر ساتھ سفید سندل کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موٹھا ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی ولد تھوڑا یہاں ایک اور لائن آتی ہے وہ میں آپ بتاتی جاتی ہوں آپ نے کی چیزیں ناغر موٹھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار بارہ سن نمبر دس والا ہے اس گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگو ایک دولہ نمبر جو بارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے دار چین ایک دولہ نمبر چار چودہ ہیں جائفل ایک دولہ نمبر پان جا تری ایک دولہ دول بچ سوری میری کاؤٹنگ میں گلتی پھر آ رہی ہے تو نمبر جائفل جنسی پندرہ ایک دولہ سولہ تیر سات ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچ ایک دولہ اٹھارہ پانٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پانٹری ایک دولہ اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک دولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک دولہ اور 22 21 خمس ایک دولہ اور 22 چھین سبی ایک دولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں پیشش کروں گی کہ اس کو لکھ آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے برگو غلطی ہوگئی ہے بولنے میں کیونکہ میرے والید صاحب نے لکھ کر دی تھی تو اس لئے میں آپ کو بتا دیتی ہوں مجھ سے میں بہت خوشش ہوگی تو مجھ سے کو خوشش ہوگی ہو تو آپ کھل بھی اس کو بنانے کیلئے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گے چلتی ہوگی ویڈیو اس میں آپ کو بتا دوں بھی تو ان چیز نہیں جائے گی تو اگر چاہیے یہ بات یاد رکھیں میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا دوں پیپر کو اپنا بہت ضرور یاد رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا اور ایک اور بات ادابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ بلند ہے اور پیجی چینل کو سسکر کر نہ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارا چینل سبسکر کریں تا کہ ہمارے تمام نئی آنے مالی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے موسیقی موسیقی